مرز ہیموفیلیا کے مریض بچوں اور ان کے والدین کی طرف سے قائم کردہ سینٹر ہیموفیلیا ویل فیر سوسائٹی میں مرز ہیموفیلیا مرز ہیموفیر ہماریز بچے اور ان کے والدین کی طرف سے ادارہ تو قائم کیا گیا ہے آپ لوگوں نے اس کے لیے کیا آپ لوگ اقتامات کریں گے دیکھیں جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے تو ہم سندھ گورنمنٹ سے انشاءاللہ دلہ کوشش کریں گے کہ ان کو اچھا سا ہم فیصلٹائز کر سکیں اچھا سا ادارہ بناتے ہیں ان کو شاباس ہو کہ ان سب نے کوشش کی ہے کیونکہ یہ جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے بڑی کاسکلین دیکھیں کہیں ایسا ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ادارے کام نہیں کرتے ہیں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو میں نے سوشل ویلٹیر کے اندر دیکھ کے ہیں پنڈنگ لیتے ہیں مگر وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتے تو یہ مجھے آ کر یہاں خوشی ہوئی ہے جو میں یہاں پر پیشنٹ سے ملا ہوں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس ادارے کو ہم آگے اور بھی بڑھائیں سب سے پہلے میں مہت مشکور ہوں جناب ساجی جوکیر صاحب کا اور ان کے ساتھ جو مہمان آئے ہیں انہوں نے اپنے بہت ہی مصروفیات میں سے یہ ٹائم نکالا یہاں پر دوسرا میں آپ تمام میڈیا کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگ آتے ہیں جب بھی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور ہماری آواز اور شہرہ آگائی میں ہماری مدد فرماتے ہیں ہم ماباب اور مریضوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو کہ سکتر سے اسی پرسنٹ جو بھی لوڈ ہے پیشنٹ پیرنٹس کے اپنے اوپر ہیں اور کیبن ٹو پائنٹ پور میلین کی وہ انجیکشنز ان بچوں کو میڈم عزرہ پیچو ہو نے جو ہے وہ کرے ہیں جو کہ پاکستان کا پہلا اقتدام ہے اس بیماری کے علاج کے لیے تو ہمارے پاس ایک ڈیڑھ ہزار کے کریم مریض ریزسٹیڈ ہیں ہمارا ادارہ خود بنانے کی وجوہات بھی یہی تھی کہ پاکستان کے نامور مشہور چیریٹیبل ادارے اس بیماری سے اٹھائیں گے تو ہم نے عالمی ادارہ ہیموپیلیا سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہماری چیز کو سمجھا اب ان کی پڑتا ہے کوگیلیشن ٹیسکنگ ہم لگانا چاہتے ہیں مچینری تو اس میں ہمیں فنڈز کا کمی ہے ابھی ہم نے اس منت ایک بیلڈنگ لی ہے رینٹل کے اوپر جو ہم دارے ہیں جس میں بچوں بچیوں کے الگ الگ بیڈ ہوں گے اور ایمرجنسی بھی اس کے اندر ہوگی تو میں آج کی توسط سے شاجی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور عام ہوابن ناس سے بھی کہ یہ جو ہم اپنا سینٹر سندھ کا پاکستان کا واحد ہیموپیلیا سینٹر جو ہم ایکسپینشن کی طرف لے کے جارے ہیں اس میں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے ہمیں بیڈ چاہیے ہوں گے ہمیں انکیومنٹ مشینریز چاہیے ہوگی ہمیں کلینیکل ریسورسز میں ڈاکٹر پیڑا میٹ بھی چاہیے تاکہ ہم سندھ میں جب جاتے ہیں تو اپنے ان مریضوں کو ایڈنٹیفائی کر سکیں اس وقت ہم میرپور خاص میں کام کر رہے ہیں میرپور خاص کے اندر ہمارے سو مریض ریزسٹڈ ہیں ہم گمبٹ میں کام کر رہے ہیں ہم تقریباً سندھ میں چھے لوکیشنز کے اوپر ہیموپیلیا کی انجیکشنز فرام کر رہے ہیں جس میں گمبٹ میں بٹی صاحب کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں اسی طرح ابھی ہمارا ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے ہیدر آباد کے اندر ڈاکٹر اکرام اوجہن صاحب کے ساتھ تاکہ ڈائیگنوزس فیسیلٹی ہیدر آباد میں دی جائے بات یہ ہے کہ یہ دوست پہلے مجھے ملتے رہے اور دعوت دیتے رہے کہ میں آؤں ادھر وزٹ کروں اور کیونکہ میں سوشل ویل فیر سے بلانگ کرتا ہوں منسٹری میری سوشل ویل فیر ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو ہم کہیں نہ کہیں کوئی اچھی سی جگہ میں نے ان کو آفر بھی کی کہ سپر ہائیوے پر میری آسپیٹل ہے وہاں بنی ہوئی اگر وہاں آ جائیں تو بہت بڑی آسپیٹل ہے مگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں شہر کے اندر ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ادھر آ کر مجھے یہ ہوا کہ میں سی ایم صاحب کو بھی یہاں لے کر آؤں اور سی ایم صاحب کو بھی یہ وزٹ کروا ہوں تاکہ ہمارے بہت سارے ادھر ہیں بہت ساری ہواسپیٹل ہماری ہیں گورنمنٹ کی تاکہ وہاں ان کو ہم اچھی سی جگہ دے سکیں اور مدد کریں کیونکہ ہمارے سی ایم صاحب نے ہر جگہ کام کیا ہے اور کوشش کیے اور مجھے بھی کہتے رہتے ہیں کہ ایسے ادھر ہیں ان کو انکریچ کریں ان کو لے ہیں آگے بہت سارے ادھر ہیں ہم نے وزٹ بھی کیے ہیں بہت سارے ادھروں کو ہم نے سپورٹ بھی کی اس سے پہلے میں جب زکاة عشر کا وزیر تھا تو انڈس جو ہواسپیٹل ہے انڈس ہواسپیٹل کی ہم نے بڑی مدد کی اور ان کو انکریچ کیا آج ہوں انڈس ہواسپیٹل آپ خود دیکھیں گے کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے اور پھر سندھ گورنمنٹ نے ان کی مدد کی ہے کہ وہ کوئی چھ سو بیٹ کی سپورٹ کر رہی ہے تو سندھ گورنمنٹ نے ہیلتھ کے اندر بڑا کام کیا ہے میں نے ادارہ دیکھا ہے ہماری جو کاؤنسل ہے سوشل ویل فیر کی اس کے اندر میں یہ کیس رکھوں گا اور ان کو بھی میں بلاؤں گا تاکہ یہ پوری اپنی بریفنگ دے سکے ہیلتھ کے اندر میں بلاؤں گا چلے کہ آپ سے دیکھو ایک اٹھا کریں ہاں ہاں کے دیکھو چھے کہ سر سامنے دیکھیں باشر کیا میں دو چاہتی دو چاہو دو چاہو بلاؤں گا بلاؤں گا بلاؤں گا بلاؤں گا سامنے دیکھیں بلاؤں گا بلاؤں گا موسیقی موسیقی